تو آج جو سپیشل ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی نا وہ ہے گرمیوں کا تھنڈا میٹھا انرچی والا مینگو ڈرنک اور جسے آپ بنائیں گے صرف اور صرف پندرہ منٹ میں اور محفوظ کریں گے مہینے بھر کے لیے مینگو ڈرنک پری میکس آپ نے یہ والا مینگو کا پیکٹ لینا ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی ضرور چیک کر لینی ہے اگر آپ گرمیوں کے موسم میں یہ والا مینگو ڈرنک نہیں بنا رہے تو آپ بہت کچھ مس کر رہے ہیں آج ہم گھر پر ہی ٹھے سارا مینگو ڈرنک تیار کریں گے اس کے آگے بزار والے تمام مینگو ڈرنک فیل ہو جائیں گے اگر آپ اس مینگو ڈرنک کو ایک بار بنا لیتے ہیں تو پھر دوبارہ بزار سے یہ مینگو ڈرنک تو نہیں لینے جائیں گے گھر پر ہی بنانا پسند کریں گے کیونکہ یہ گھر پر سستہ تیار ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں آٹھ بطلیں پانی کی شامل کرنی ہے اور اس میں ہم مینرل وارٹر شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر مینگو ڈرنک پری مکس کا پیکٹ کھول کر اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی چیک کر لیں گے اگر اس کی ایکسپائری ڈیٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ مینگو فروٹی ڈرنک اچھا بھی نہیں بنے گا اور جو صحت کے لیے بھی نقصان دے ہوگا ابھی پانی تھوڑا سا ہی نیم گرم ہوا تھا تو یہ پورا پیکٹ ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اگر آپ تھنڈے پانی میں بھی اسے ڈال دیں گے نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچھی طرح سے چمچ ہلا کر اسے مکس کریں گے چمچ کو ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہلاتے رہنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جھاگ بن بن کے اوپر آتی ہے جسے ہم چمچ کے ساتھ ہی اس کے اندر مکس کر دے جائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں آدھا کلو کی قریب چینی شامل کر دیں گے اس میں ہم نے آٹھ بوتلیں پانی کی شامل کی تھی تو یہ تیار ہو کر تقریباً سات بوتلیں بن جائیں گے آپ اسے بنا کر پورے مہینے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں بنانا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف پانی میں چینی اور مینگو پری مکس کا پیکٹ شامل کریں گے اور دس پندھا منٹ وائل آنے کے بعد اسے ہم اتار لیں گے تھنڈا ہونے کے بعد ہم انہیں بوٹلز میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں گے اور جب چاہے گا اسے استعمال کریں گے مزیدار قسم کا تھنڈا میٹھا مہینگو پری مکس ڈرنگ تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہے دعاوں میں یاد رکھے گا